السلام علیکم ایرون امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ لوگ کے ساتھ پھر سے ایک پالر کا سیکرٹ شیئر کرنے والی ہوں اچھا اگر آپ لوگ پالر جاتے ہیں یا پھر کسی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں سپیشلی اگر آپ کسی بھی ٹریٹمنٹ سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ میں وائٹننگ والی کوئی سر بھی شاہیے لیکن وائٹننگ فیشل چاہیے وائٹننگ بلیچ چاہیے یا پھر جو آپ سکن پالش کرواتے ہو اس میں بھی آپ کو جو ہے وائٹننگ چاہیے یا اپنے ہینز کے لیے کچھ کرواتے ہو فیٹ کے لیے کچھ کرواتے ہو تو آپ کو وائٹننگ والا جو ایک چیز ہوتی ہے وہ چاہیے تو وہاں پہ وہ جو وائٹننگ آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے یا پھر کوئی بھی آپ کو سرویس وہ دیتے ہیں جس میں وہ آپ کو وائٹننگ فیشل دیتے ہیں یا پھر وائٹننگ بلیچ آپ کی کرتے ہیں تو وہ وائٹننگ کس چیز سے آتی ہے اور کس طرح سے وہ آپ کی جو سکن ہے اسے گلو بھی دیتے ہیں اور آپ کی جو سکن ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے وہ لائٹ اور ٹورنے بھی جانا شروع ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے آپ جیسے اگر کرواتے ہیں وہاں سے تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں سے آپ لوگ کی چیز نوٹ کرتے ہو کہ اگر ہم جو پالر سے کرواتے ہیں تو ہماری سکن پر بہت زیادہ گلو بھی ہوتا ہے اور ہماری سکن جو ہے وہ لائٹ بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے کیسے لگتی ہے وہ لائٹ یہ چیزہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی اچھا تو یہاں پہ جو ہے یہ آتے ہیں اس طرح کے کچھ وائٹامین ای کے کیپسلز بھی ان کو کہا جاتا ہے ان کو وائٹننگ کیپسلز بھی کہا جاتا ہے بیسیکلی ان کو زیادہ تر جو ہے وہ وائٹننگ کیپسلز کے نام سے ہی جانا جاتا ہے کہ مطلب وائٹننگ کیپسلز اب یہ جو وائٹننگ کیپسلز ہیں یہ یوز کیسے کیے جاتے ہیں جیسے آپ لوگ کو یہ کیپسل دیکھ رہا ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ چیز سیکرٹ ہے اس چیز میں کہ جب بھی آپ لوگ کو بلیچ جو وہ کرتے ہیں جو آپ لوگ کو بلیچ کی جاتی ہے چاہے وہ نیک پہ فیس پہ فیٹ پہ جہاں پہ بھی ہو بلیچ پہ جب وہ کرتے ہیں بلیچ جب وہ بھلاتے ہیں تو اس بلیچ کے اندر وہ یہ وائٹنگ کیپسلز بھی ایڈ کرتے ہیں دو ایڈ کر دیں تین ایڈ کرتے یہ اس چیز کی قوانٹریٹی کے مطابق ایڈ کیا جاتا ہے جیسے اگر آپ نے صرف فیس پہ کروانا ہے تو وہ دو ایڈ کر دیں گے اگر آپ نے ہینز پہ بھی کروانی ہے نیک پہ بھی کروانی ہے تو پھر اس سے زیادہ بھی ایڈ وہ کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے اس کا نام ہی ہے بلیٹنگ کیپسلز تو آپ کی سکن پہ ایک لائٹنگ ایفیکٹ آتا ہے اور آپ کی سکن بہت زیادہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے آپ کو یہ چیز فیل ہوتی ہے جیسے جیسے ہی آپ گھر سے آئے ہو اپنی سکن دیکھ کر آئے ہو اور آپ پالر میں جا کر اس ٹریٹمنٹ کو لینے کے بعد اپنی سکن دیکھتے ہو تو یہ فیل لائک کہ ہماری جو سکن ہے نا وہ لائٹ ہو گئی ہے میری جو سکن ہے بہت زیادہ جو ہے وہ گلو آگیا ہے میری سکن پہ بہت زیادہ جو ہے وہ آہ اچھی ہو گئی ہے بہت زیادہ ساف ستھری ہو گئی یا کلین ہو گئی ہے تو وہ اس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے اب یہ وائٹنگ کیپسلز ملتے کہاں سے ہیں اور انہیں آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اس طرح کی کچھ یہ دکھتے ہیں اس طرح کی کچھ یہ ہوتے ہیں اور یہ یوز کی سر سے آپ کر سکتے ہیں پہلے تو میں بتا دیتیوں کہ یہ ملیں گے کہاں سے کہ آپ کو آرام سے کہیں سے بھی جو کاسمیٹک سٹورز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو کاسمیٹک بغیرہ کی چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں جہاں سے آپ لوگ کوئی کلین لیتے ہو اس طرح کی جہاں سے بھی آپ لوگ کو چیزیں ملتی ہیں وہاں سے آپ کو ایزلی مل جائیں گا بہت ایزلی آویلی بنائیں گے اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو آن لین بھی مل جاتے ہیں کسی انسٹا کے پیج بغیرہ سے آپ لوگ کو مل جائیں گا لیکن وہاں سے آپ لوگ مت لیجئے کہ آپ لوگ اپنے آس پاس کے کسی بھی سٹور سے لے سکتے ہو کاسمیٹک سٹور سے لے لو دوسرے جو بھی سٹورز ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو ایزلی جو ہے وہ مل جائیں کاسمیٹک سٹورز پہ ہوتے ہی ہوتے ہیں اگر کئی اور سے آپ کو ملتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ ایزلی اگر ملتے ہیں تو لے سکتے ہو آن لین اس لیے نہیں لینے آپ نے انسٹرگرام وغیرہ پہ کیونکہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ وہ ریٹس وغیرہ کر کے سیل کر رہے ہوتے ہیں انسٹرگرام پیجز جو ہوتے ہیں دراز پہ میں نے دیکھا تھا وہاں پہ مجھے نہیں ملے تو یہ میرے پاس میں ایک تھا کاسمیٹک سٹورز وہاں سے میں نے ان کو مگوایا تھا تو آپ لوگوں کے پاس پہ اگر کوئی ہے تو وہاں سے آپ لوگ مگوا سکتے ہیں اور ان کی جو پرائس ہے یہ جو ایک کیپسول ہے نا یہ ٹین روپیز کا ملتا ہے اور اس سے زیادہ اگر پرائس اوپر نیچے ہے تو آئی ہے اب نو آئیڈیا آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ٹین روپیز کا یہ مجھے ملتا ہے تو اگر آپ کو بھی ٹین کا مل جاتا ہے تو گوڈ ہے اور اگر نہیں ملتا تو پھر آپ لوگ کو تھوڑا ہی زیادہ مہنگا مل جائے گا یا پھر تھوڑا سا پرائس میں بھی کم مل جائے یہ آپ لوگوں نے یوز اب کیس طرح سے کرنے ہیں اس کیپسول کو آپ نے سمپلی اوپن کرنا ہے آپ نے کسی چیز میں کیس طرح سے یوز کرنا ہے جیسے اگر آپ بلیچ کر رہے ہو تو آپ نے دو کیپسول لینے ہیں ان کے اندر آپ نے پن لگانی ہے اور اس کے اندر ہوتا ہے ایک لیکوڈ وہ آپ نے لیکوڈ اس چیز کے اندر مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے لگا لینا ہے آپ لوگ اگر پہلے سے کرتے ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب میں لگاتی ہوں تو مجھے کیا ریزلٹ ملتا ہے اور اب جب میں نے بیٹنی کی اپسول ایٹ کیا ہے تو مجھے اب کیا ریزلٹ مل جائے آپ لوگ ایزلی ریفریشیٹ کر پائیں گے کہ آپ کی سکن پہ اس کو ایٹ کرنے سے پہلے کیا ریزلٹ ہوتا تھا اس پرٹیکولر چیز کا اور اس کو ایٹ کرنے کے بعد کیا ریزلٹ ہوتا ہے یہ جیس ہو گئی اب اس کے بعد آپ لوگ کو بلیچ کرتے ہو اس میں ایٹ کر سکتے ہو فیشل میں ایٹ کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ریمیڈیز یوز کرتے ہیں تو آپ اس میں بھی اس کو ایٹ کر سکتے ہیں تو اس میں بھی یہ بہت اچھے سے جائے وہ کام کرے گا بہت ساتی ریمیڈیز میں اس کو یوز کیا جاتا ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی مطلب آپ کو بتاؤں گی ڈیٹیل سے کہ آپ نے اسے یوز کی اس طرح سے کرنا ہے کیپسلز کافی زیادہ سیف ہیں بہت زیادہ ان کو یوز کیا جاتا ہے اکثر ہمیں جو ہے وہ ریمیڈیز وغیرہ میں جیسے بتا رہے ہوتے ہیں لوگ یا بہت زیادہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کیا آپ کو ریمیڈیز میں بھی یوز کیا جاتا ہے اپنی جو firstly مکس وغیرہ ہوتی ہیں ان میں بھی یوز کیا جاتا ہے پر جو مکس وغیرہ ہوتے ہیں جو پارلر والی آنٹیاں بنا کر دے رہی ہوتی ہیں ان میں آپ نے اس کو نہیں یوز کرنا بلکہ وہ کریم ہی آپ نے نہیں یوز کرنی اس طرح کی جو مکس مکس وغیرہ ہوتی ہیں اس سے تھوڑا ذہا بچ کر رہا کرنے بلکہ وہ زیادہ بچ کر رہا کرنے آپ کی سکین خراب ہو جاتی ہے تو اگر آپ فیشل وغیرہ میں ایڈ کر لیتے ہیں بلیچ میں ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ بہت اچھے سے کام کرے گا تو اس کو آپ کر سکتے ہیں ان چیز میں آپ کی سکین جو ہے وہ کافی زیادہ لائٹ میں انہیں شروع ہو جاتے ہیں اور اچھی ہو جاتی ہے اچھا خاصا آپ کی سکین پر جو ہے وہ ڈیفرنس آپ کو فیل ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہو کہ میری سکین پر جو ہے وہ اس طرح کی ہو جاتی ہے تو آپ لوگ ان کو لے کے ٹرائے کر سکتے ہیں اور یوز جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ ان کو کس اور کس ط��會ہ سے یوز کر سکتے ہو جیسے اگر آپ کوئی نائٹ کریم یوز کرتے ہو کوئی نائٹ کریم یوز کرتے ہو تو آپ لوگ کو نپلہ لاتا ہے یہ دیکھنا ہے نائٹ کریم جو ہے وہ اچھی ہونے چاہیے اب نائٹ کریم آپ نے لے لی اس نائٹ کریم کے جو ریزلٹ ہیں وہ آپ ڈبل کرنے کے لیے یہ جو کیپسولز ہیں اس نائٹ کریم میں بھی ایڈ کر کے جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں بہتاہ آپ نے نہیں بنانی جیسے اگر آپ نے دو دن کی کیم جو ہے وہ نکال لینی ہے اور اس کیپسل کو ایک کیپسل جو ہے آپ نے اس میں ڈال لینا ہے زیادہ ساری کریم جو ساری مطلب آپ کے پاس کو کریم ہے 50 ml ہے قانٹری 100 ml ہے آپ نے اس ساری میں مکس نہیں کرنا اس کو صرف دو دن کی یا ایک دن کی آپ نے بنا کے جو ہے اس میں مکس کر کے یوز کرنا ہے تو یہ تھے کچھ طریقے جس طرح سے آپ ان کیپسلز کو یوز کر کے بینفیٹس لے سکتے ہیں فائدے لے سکتے ہیں پر اس کیم کو تھوڑا سا بہتر کرنا شروع ہو سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کو ٹرائے کرنا ہے ٹرائے کر کے میرے ساتھ ریویو شیئر کر سکتے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ پالر کا ایک سیکرٹ آئی جو میں نے آپ لوگ سے شیئر کیا ہے تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ نے بہت سے خیال رکھیں گے see in the next ویڈیو till then اللہ حافظ